آپ نے کبھی پہلے کوئی ڈلیوری تو نہیں کی اور پھر ایسا کام تو کونی انہوں نے سیدھا سا پیٹ پھارا ہے پیٹ پھارنے کے بچہ نکال لیا اور بچہ نکال کے وہ نکل کے اور اس کو باڈی کو سندوق میں پیک کیا اس کے جوائنٹس توڑے ہوئے ہیں پیٹ پھٹا ہوئے میں نے تو بعد میں دیکھا لیکن وہ کور نہیں کر سکتا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں گجر صاحب آپ نے سندوق کھول کے نہیں دکھایا کھول کے نہیں دکھا سکتے تھے بھائی کہ آپ کے اولاد نہیں ہیں اب اس کی ماں نے کہا میں نے اپ ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ دوستی کی ہے ڈاکٹر کی بیوی وہ ویشی بنا اور اسی خاتون کا جو ہے گلہ کاٹ گلہ کاٹ دیا یہ تمام تر معاملہ کیا ہے یہاں کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ پوجود ہے یونس گجر جنہوں نے یہ مکمل تر اس پرگرام کو جو ہے کوارڈینیٹ کیا اور اس کے ساتھ ان کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یونس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ معاملہ کیا دیکھا اور یہ اصل کہانی ہے جی تقریباً پرسکو مجھے کال آتی ہے ساڑھے داس وجہ تقریباً ممول کے مطابق مجھے ایسی کال مسئول ہوتی رہتی ہیں کیونکہ سوشل ورکر بھی ہوں صحافی بھی ہوں تو اگر کسی کا بچہ گم جاتا ہے یا پھر کوئی بھی گمشدگی ہو جاتی ہے تو سوالی سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں تو میں جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس دن مجھے وہ بھی کال مسئول ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے گمشدگی ہو گئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں مجھے وہ اس کی تصویر بغیرہ کچھ سینڈ کر دیں اور سارے حالات و واقعات مجھے بتا دیں کہ انہیں آپ نے اس کو آخری تفاق کہاں دیکھا تھا جو آپ کی لیڈیز جو گم گئی ہیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہم سینڈ کر دیتے ہیں آپ کو لیکن اس دن سے گم تھی ایک ہی دن تھا ایک ہی دن تھا تقریبا اس کو 24 گھنٹے کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے دوسرے دن تو پھر وہ پکڑے گئے نا سارا حالات و واقعہ جو میں اب نیکس آپ کو بتاؤں گا تو انہوں نے کہا جی ہم اس سے پہلے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کچھ میں نے کہا جی آپ ڈیٹیل بتائیں میں ڈیٹیل ہی جانوں گا تو پھر ہی اپلوڈ کروں گا جب انہوں نے مجھے ڈیٹیل بتائیں تو ڈیٹیل بتاتے ہی مجھے سمجھ لگ گئی کہ اب یہ نہ جو ختل ہے تو یہاں مڈر ہو چکی ہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں ہیں بچارے شریف لوگ ہیں تو میں وہاں پر پہنچا پھر ساری چھان پین کی چھان پین کرنے کے بعد ہم نے پولیس کو بلایا پولیس کو بلانے کے بعد ہم سارے حالات و واقعہ جو تھے وہ پولیس کے ساتھ بھی شیئر کیے پھر اس وقت جناب ایسا چھو صاحب موقع پر مجود تھے انہوں نے جناب دو سے تین بندے وہاں سے ارسٹ کیے پھر دوسرے دن جو عورت وہاں سے بچا لے کے گئی تھی اس کو بھی ارسٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے وہاں پر انتہائی پھورتی کا مظاہرہ کیا جو وہاں پر انہوں نے گرفتاریاں کی اور پھر دوسرے ہی دن انہوں نے پتہ بھی چلا ریا کہ قاتل ہے کون وہ ایک عورت تھی اور کسی بے اولاد کو وہ بچا دینا چاہتی تھی اور جس بے اولاد کو بچا دینا چاہتی تھی وہ اس کی سہیلی تھی بس اتنا سا معاملہ تھا اور سب سے بڑی ان سے گلتی یہ ہو گئی کہ بھئی آپ کوئی پروفیشنل لیزم نہیں ہو آپ کو ڈاکٹر نہیں ہو یونو صاحب مجھے بتائیں صندوق آپ نے دیکھا یہ صندوق میں نے دیکھا صندوق میں جب آپ نے دیکھا تو اس وقت کیا نظر آیا کیا کیا مطلب کے ظلم بربریت ہو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے تھے کہ جب ایسا چو صاحب آئے میں نے ایسا چو صاحب کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر صندوق کے اندر لاش پڑی ہوئی ہے اس نے کہا گجر صاحب آپ کو پکا پتا ہے میں نے کہا نہیں پکا تو نہیں مجھے پتا مجھے صرف اتنا یقین ہے اور 90% یقین ہے اور بطور کرائم رپورٹر میرا تقریباً پک ہو جاتا ہے کیونکہ میں سٹوریز کور کرتا ہوں سارے معاملات دیکھتا ہوں تو یہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے میرا جو شک ہوتا ہے اور بولا جی ہم آ جاتے ہیں اور آپ کے کہنے پر ہم توڑ بھی دیتے ہیں آپ ویڈیو بناتے رہے ہیں تو میں نے توڑنے کی ویڈیو بنا ہی صندوق توڑنے کی ویڈیو بنا ہی وہ ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ شاید کسی کو یہ مسئلہ نہ ہو یا ہمارے اوپر کوئی الیکیشن کل کو نہ لگائے کوئی مکان والا بندہ نہ کوئی مالک آجائے کوئی ادھر پرسن آجائے اور کہے کہ شاید انہوں نے چوری کیا یا اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو سکتا تھا تو اس حوالے سے جب ہم نے توڑا تو جو توڑنے والا تھا اس کو بھی بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر لاش ہی نگلانی ہے اس کو بھی یہ تھا کہ شاک کی ہے نا توڑنے والا کوئی لڑکا تھا ان کا محلے گئی لیکن وہ بھی بڑا حفظت ہے وہ بھی بندہ بڑا پریشان ہوا آپ دیکھیں کہ جب اس کو توڑا گیا تقریبا بارہ سے چودہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور جب توڑا گیا تو آپ نے دیکھا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا اتنی بیانک صورتحال تھی لاش کی اندر اس کے جوائنٹس توڑے ہوئے ہیں پیٹ پھٹا ہوئے ہیں میں نے تو بعد میں دیکھا لیکن وہ کور نہیں کر سکتا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اندر گجر صاحب آپ نے صندوق کھول کے نہیں دکھایا کھول کے نہیں دکھا سکتے تھے بھائی وہاں پر یہاں کے موجودہ سینئر صاحب ہی ہیں آپ نے انویسٹی گیٹر کی آخر معاملہ جو ہے آپ اس معاملے کی تحت تک پہنچئے ہیں اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کہانی جاتی کہاں پہ ہے برادر اصل حقیقت جو ہے وہ یہی تھی کہ بے اولادی کا معاملہ تھا ایک لڑکی تھی جس کو گھر سے جڑکیں پڑتی تھی کہ آپ کے اولاد نہیں ہیں اب اس کی ماں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو بسانا چاہیے کسی کو قتل کر دوں اب اس نے کیا کیا ہے کہ آگے ایک ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ دوسری کی ہے ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ دوسری کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی جو شکار ہے وہ بھی مجھے پتا ہے آپ کے نیچے والے فلائٹ میں رہتی ہے وہ نائتھ ماہ یا ایٹھ ماانتھ کی پریگنٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ کسی طریقے بائچہرہ ڈالیں اور اس کا بچہ ہمیں ہر صورت چاہیے پہلے میرے حیال سے اسے کسے کہتے ہیں کبھی کہتے رہے ہیں کہ آپ بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو ہمیں دے دیں وہ نہیں مانی تو انہوں نے کیا کیا ہے ایک پلان بنایا پلان کے مطابق اسے کتل کیا ہے مڈر کیا ہے مڈر کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک بیو کو یہ کیا ہے کہ آپ کو پروفیشنلزم تو نہیں ہو آپ کو ڈکٹر تو نہیں ہو آپ نے کبھی پہلے کوئی ڈلیوری تو نہیں کی اور پھر ایسا کام تو کونی انہوں نے سیدھا سا پیٹ پھاڑا ہے پیٹ پھاڑنے کے بعد بچہ نکال لیا اور بچہ نکال کے وہ نکل کے اور اس کو باڈی کو سندوق میں پیک کیا اور پھر بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا بس میں جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا اور پھر اب سنا ہے کہ اس کا بھی رپورٹ آنے والی ہے اس کا میڈیکل جو اپنا سٹلمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے وہ جو معاملہ جو بھی میڈیکل پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ابھی رپورٹ آئے گی تو پھر ان کو پتا چلے گا لیکن ملزم جو ہیں وہ سارے پکڑے گئے ہیں اصل ملزم جو تھی وہ لیڈی تھی ایک وہ ہے یعنی شاید ہمارے صاحب موجود تھے یونیس کجر جو کہ سینئر صاحب ہیں یہاں کے اور ان کے کہنا ہے کہ بقول ان کے کہ وہاں پر جب صورتیحال دیکھی تو انتہائی افسوسناک تھی موجودہ صورتیحال جو ہے آپ نے جان لی ہے آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا کومیٹ سیکشن میں ناظر بھی جاتا ہے اپنے بیسپانز اشارہ علبانی کو پائنر ورڈیوز سے اجازے جائے علانی کے بعد